بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیہ میں پردیشیوں کے اقامہ کی فیض تو آپ کو بہتا ہے دس ہزار ہے بدون کفیل وہ کمپنی لگاتی نہیں ہے اچھا جو چھوٹا مینہ والے یہاں فردی بستو سے والے ان کی چلو تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن وہ بھی بھائی کم تو نہیں ہوتی ہے وہ بھی تقریبا تقریبا اگر کفیل کی منتری ڈاڑکا دے تو چھہ ہزار تو بنتا ہے اچھا بارال جی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ایک نیو قانون آ چکا ہے میں آپ کو تھوڑی تفصیل جہاں پر سمجھانے کی کوشش کروں گا یار یہ مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگا ہے اگر کچھ بھائی آ جاتے ہیں یعنی کہ جیسا کہ کرونا کی پبندیوں میں فس گئے یا باہر بعد میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ بولتا چلو یار میں ایک ماہ مزید تھیر لوں یہاں پر تو بھائی اسے حساب سے پھر اس کے فیصے اچھے خاصے لگنے والے ہیں یعنی کہ فیصے بڑھا دیئی ہیں میں ویڈیو کے شروع میں ان پردیسیوں کے لیے ایک بات بولتا چاہوں گا جو اپنے اکامہ کے اوپر فیملیز مگواتے ہیں یعنی کہ وزرڈ کے طور پر اپنی فیملی کو سعودی ریبیہ بلا لیتے ہیں اور اکثر میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں یہاں پر اپنا ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو یا اپنے کوئی پیپر وغیرہ یا ان کے مطار کا یا خروج وغیرہ کا نکالنا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا اکثر میرے پاس ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ بھائی مجھے پتہ نہیں تھا میں نے اپنی فیملی پر لوا لی وہ تین ماہ کی میں نے سمجھا ویزہ ہے تو وہ تو ایک ماہ کا تھا جب تین ماہ کمپلیٹ ہونے والے تھے میں نے بولا ان کا اپ ڈیٹ کروالو یا ان کو پاکستان بھیجوں تو اس طرح مجھے پتہ چلا جی کہ ان کا ویزہ تو تین ماہ کا ایک ماہ کا تھا وہ ابھی دو ماہ اوپر ہو چکے ہیں پر پرسن کے حساب سے آٹھ سو سے ایک ہزار ریال لگتے ہیں ایک ماہ کی تجدید کے طور پر ٹھیک ہے جی اور اچھا ابھی دو میرے تو تین فیملی ممبر ہیں دو ماہ اوپر ہو چکے ہیں تو یہ تو بہت پیسے بن جانگی میرے پاس تو ایسے پیسے نہیں ہیں یہ مسٹیک ہوگی نا ان کے لیے یہ ہے جی کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے بھی ایسی مسٹیک ہو چکی ہے ابھی یہ دو چار دن میں یا آنے والے وقت میں اگر ہو گئی تو آپ کو وہ آٹھ سو ریال نہیں دینا پڑے گا ان کی ایک ماہ کی تجدید جو رکھنی ہے آپ نے یعنی کی فیملی وہ نہیں آپ کو سولہ سو ریال دینا پڑے گا ڈبل دینا پڑیں گے ابھی اگر آپ سے بھول ہو گئی اور آپ نے اپنی فیملی کو بینہ تجدید اکامہ ان کا کیے ہوئے اپنے یعنی کہ آپ کے اپنے نام کے طور پر ان کو بلوائیا ہوا ہے تو آپ کو وہ ڈبل فیس پے کرنی پڑے گی ان کی یہ تو ویڈیو کے شروع میں میں کلیر کرتا چلوں ٹھیک ہے جی ابھی میں خروج ہوتا ہوا اگرہ کے مطلق ڈیٹیل بتا رہتا ہوں میں جو کہ تازہ ترین سورتیں سامنے آ چکی پہلے ہوتا تھا ہم چھٹی لگواتے تھے ہاں جی کفیل کتنی چھٹی لگا رہا ہے تین ماہ کی جلو ٹھیک ہے جی تین ماہ کی چھٹی دیری کمپنی دو ماہ کی دیری ہے بڑی کمپنی تو باتا ہے آپ کو چالیس دن کی چھٹی دیتی ہے ایک سال کے بعد لیکن دے دیتے ہیں ایک سال کے بعد چالیس دن کی چھٹی اور تقریみا ایک ماہ کے سیلری بھی وہ دے دیتے ہیں یا چال چالیس دن کی بھی دیتے ہیں میں ایسی کمپنی کو جانتا بھی ہوں میرا بڑے بھائی بھی ایسی کمپنی میں ہے الہمدولround اچھی کمپنی ہے سیلری بھی اچھی ہے پیکج بھی اچھا دیتے ہیں ایک سال بعد چالیس دن کی چھوٹی بھی دیتے ہیں نال ساتھ میں سیلری بھی دیتے ہیں اچھا بات یہ ہے جی کہ ہم نے یعنی کہ کسی کمپنی بھی غیرہ سے تین ماہ کی چھوٹی لینی ہوتی تو وہ بولتا ہے تین ماہ کی چھوٹی لگا دو جی اور ساتھ میں دو ماہ کے لیے دو سو ریال فیس اور تیسرا ماہ ایڈ کرنا ہے آپ نے تو پھر وہ اس حساب سے ہر دگنی یعنی کہ تیسرے ماہ کی تین سو ریال آپ کو فیس دینی پڑتی تھی ٹھیک ہے تو وہ تقریبا پانچ سو ریال لگتے تھے تین ماہ کے چھوٹی لگ جاتی تھی اگر چار ماہ کی کروانی ہے تو چوتھے ماہ کی چار سو ریال ایڈ کرنی پڑتی تھی یہ ایسے دن بہ دن یعنی کہ ہر مہینے کے حساب سے بڑے گی مثال کے طور پر ہم اگر چار ماہ چھوٹی آنا چاہ رہے ہیں تو چھوٹی کے سمپل چھوٹی لگوانے کے تقریبا ایک ہزار ریال لگیں گے ابھی ٹھیک ہے جی اس کو بڑھا دیا گیا ہے ان چیزوں کو جو کہ پہلے کم تھے ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد ملٹیپل اکھروجوہ ادھا اگر آپ نے لگوانا ہے ابھی ملٹیپل آپ کو سمجھا دوں میں سوری ملٹیپل آپ نے اکھروجوہ ادھا ملٹیپل سمجھا دیا ہے کہ آپ سعودیت سے جا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں اسی چھوٹی کے دوران پھر جا سکتے ہیں یعنی کہ ایسے آپ انٹر این آؤٹ ہوتے رہیں تو وہ جتنے ماہ کے اپنے لگوانے آپ کی مرضی ہے اس میں ملٹیپل آپ خروجوہ ادھا لگوانا چاہتے ہیں ان کے چھوٹی اپنے لگوانا چاہتے ہیں تو اس میں تین ماہ کے لیے تین ماہ کے اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو پانسو ریال پے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر اوپر آپ نے لگوانا ہے ملٹیپل چھوٹی اگر میں تین ماہ سے اوپر لے کر جاتا ہوں ویسے تین ماہ کے بھی مجھے پانسو ریال ایفیس پے کرنی پڑے گی تو ابھی چھوٹی بغیرہ جو ابھی بھائی آنا چاہتے ہیں تو اپنی ذہن میں رکھ لیں تین ماہ کے چھوٹی کے اوپر تقریباً پانسو سے چھے سو ریال خرچہ ہوگا اور اگر چار ماہ آپ نے کروانی ہو تو پھر ایک ہزار اگر چھوٹی کروانی ہو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پندرہ سو سے دو ہزار ریال پندرہ سو تو کنفرم بات ہے آپ کا چھوٹی کے اوپر ہی لگ جائے گا اس میں ٹکٹ بغیرہ جو بھی اپنی شاپنگ کرنی ہے وہ معاملات اکامہ بغیرہ وہ الگ سے ہوگا اور یہ چھوٹی اسی صورت میں بڑھے گی اگر آپ کا اکامے کی مدت یعنی کہ باغی ہوگی یعنی کہ مثال کو طور پر میری اکامے کی مدت ایک ماہ دس دن بڑھی ہوگی نا تو میری اکامہ کی چھوٹی بڑھے گی ہاں اگر اکامے کی مدت میری اٹھائیس دن ہے تو پھر بھائی پندرہ دن بھی نہیں بڑھے گی اکامے کی مدت ایک ماہ سے زائد ہوگی تب ہی ایک ماہ کی چھوٹی لگے گی اور آپ کو بھی پتا ہے تو چھوٹی جو ہے وہ ایک ماہ سے کم لگتی بھی نہیں ہے